سابق وزیر اعظم عمران خان کا اڈیالا جیل سے قوم کے نام پیغام اے تائر الہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی غلامی کی زندگی سے موت بہتر ہے میں پہلے صرف تحریک انصاف سے منسل کفرات کو احتجاج کی کال دیتا رہا ہوں مگر آٹھ فروری کے بعد اس ملک میں جمہوریت کے تابوت میں جو آخری کیل ٹھوکا گیا ہے اس کے بعد پوری قوم کا فرض ہے کہ وہ اس ظلم کے خلاف باہر نکلے جس طرح آپ لوگ آٹھ فروری کو ہر مشکل کے باوجود اپنے ووٹ کی طاقت کا مظاہرہ کرنے باہر نکلے تھے اسی جذبے سے چوبیس نومبر کو بھی نکلے ملک میں اس وقت جمہوریت کے بنیادی ستون قانون کی حکمرانی صاف و شفاف انتخابات اور آزادی اظہار رائے تینوں معتل ہیں میڈیا پر سنسرشپ نافذ ہے میرے بیانات نشر کرنے پر مکمل طور پر پابندی آئید ہے اس کے علاوہ میڈیا ہر طرح سپابندی کا شکار ہے عوام کی زبابندی کے لیے انٹرنیٹ میں بار بار خلر اندازی سے اس سال ملک کو ساڑھے پانس سو ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے اور اغبارات کے مطابق پاکستان میں انٹرنیٹ کی کارکردگی صرف ستائیس فیصد تک محدود ہو چکی ہے یہ سب گھناؤنے اقدامات صرف اس لیے اٹھائے جا رہے ہیں تاکہ کسی طرح تحریک انصاف کو کچھلا جا سکے اور تحریک انصاف کی آواز دبائی جا سکے شہباز گل سے لے کر انتظار پنجھوتا تک تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ جبری گمشدگیوں فستائیت اور تشدد کا ایک پورا سلسلہ ہے جس میں ابھی تک کسی کو انصاف نہیں ملا پنجاب حکومت اور پولیس یہ کہہ کر جان چھڑا لیتی ہے کہ ہمیں ایسا کرنے کو فوج کہہ رہی ہے فوج ایک قومی ادارہ ہے یہ کسی ایک شخص یا پارٹی ہی نہیں اور ان واقعات سے ہمارے قومی سلامتی کے ادارے کی بدنامی ہو رہی ہے تحریک انصاف ہر طرح کے مشکل وقت کے لیے ہما وقت تیار رہتی ہے اور اب بھی تیار ہے تحریک انصاف بیرونی مداخلت کے خلاف کھڑی ہوئی جو ڈانلل لو اور جنرل باجوا کی ملی بھگت تھی جس کے بعد بوگس انتخابات کروا کے بوگس اسیملیاں تخلیق کی گئی جنہوں نے عدلیہ کی آزادی پر حملہ کیا اور جمہوریت کا وجود آزاد عدلیہ کے بغیر ممکن ہی نہیں میں ملک کے لیے ہمیشہ مذاکرات کے لیے تیار ہوں نگران حکومت سے جب بھی مذاکرات کی بات کی انہوں نے اس کا جواب فستائیت سے دیا ہمارے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا سٹالن کی عامریت میں بھی ایسا جبر نہیں ہوا جیسا رجیم چینج کے بعد کے دورانیے میں تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے ہم نے جب وقت پر انتخابات کا کہا تو انہوں نے نواز شریف اور قاضی فائز عیسیٰ کے آنے کا انتظار کیا یہ کونسی جمہوریت ہے جس میں پر وقت انتخابات کو من پسند افراد کے لیے موتل کر دیا جائے اس لیے مذاکرات کا نہ ہونا ہماری نہیں ان کی غلطی ہے چوبیس نومبر کو احتجاج میں شامل ہونا سب پر لازم ہے اگر تحریک انصاف کا کوئی بھی رہنما یا ٹکٹ ہولڈر احتجاج میں شرکت کو یقینی نہیں بنا سکتا تو اسے جماعت سے لا تعلقی کر لینی چاہیے کیونکہ یہ فیصلہ کن وقت ہے جب پوری قوم آزادی کے لیے نکلے گی اور اس موقع پر کسی قسم کا عذر قوم کے لیے قابل برداشت نہیں ہو سکتا یہ موقع پاکستان کو حقیقی آزادی دلانے کا ہے غلام قومیں تو اپنی موت آپ مر جاتی ہیں اسی لیے ہمیں بحیثیت قوم موت کو غلامی پر ترجیح دینی ہوگی لہٰذا چوبیس نومبر کی کال صرف تحریک انصاف کے لیے نہیں بلکہ پوری قوم کے لیے ہے بیرون ملک مقیم پاکستانی تو آزادی اور جمہوریت کا مطلب بہت بہتر سمجھ سکتے ہیں جتنا وہ لوگ اپنے ممالک میں آزاد ہیں ویسی آزادی کا مطالبہ اپنے ہم وطن پاکستانیوں کے لیے بھی کریں اوورسیز پاکستانی بھی اپنے اپنے ملک میں احتجاج ریکارڈ کروائیں اور تحریک انصاف کی فنڈنگ میں بھی بھرپور حصہ لیں موسیقی